فریقی مذاکرات بھی کر سکتے ہیں نچکاری کے معاملات بھی دیکھ سکتے ہیں معیشت کے والے سے بھی معاملات دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی جو کنسرنز پاکستان کے والے سے ہیں وہ بھی اس حوالے سے تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں تمام معاملات اور بعد عادل شازیب سینئر انکر پرسن اس وقت میں ساتھ موجود ہیں اور سائرہ بانو صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے سٹارٹنگ فروم یو سائرہ صاحبہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ؟ اچھا یہ اٹس ٹو اڈلی ٹو آسک آپ کو لگتا ہے یا نہیں یہ بلکل صحیح ٹائم ہے پوچھنے کا کہ چار دن ہو چکے ہیں نگرہ وزیر آزم کو نامزد ہوئے اب انہوں نے گزشت اروس اپنے عودے کا حل بھی اٹھا لیا ہے تو اٹس ٹو اٹس ٹائم ٹو آسک کے جناب الیکشن کی ڈیٹ کب آتی ہے؟ نہیں پوچھنا چاہیے جو نگرہ وزیر آزم ہے وہ کیوں آتا ہے وہ ظاہر ہے اگلے الیکشن کروانے کے لیے تو آتے ہیں لیکن یہاں پر جیسے آپ نے بولا ہے کہ ان کے اختیارات میں بھی اضافہ کرتی ہے اور پھر یہ چیز کردش کر رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف کی سیکنڈ جو وہ ہے وہ بھی نگرہ حکومت کو ملے گی اور تیسری بات میں لیکن افسوس دیکھئے کہ اس ملک میں جہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے وہاں پر ہم ایک دوسرے سے سوال پیشتے پہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ظاہر ہے ایک اپل ہم لوگ سیٹ کر چکے ہیں اور جیسے کہ رادہ ریاض صاحب نے کہا تو مجھے بھی پندرہ فروری کسی نے بتایا یعنی کہ پندرہ فروری تک تقریباً سکس منٹ ہوتے ہیں تو جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ذہن میں یہ بٹھا چکی ہیں کہ الیکشن فروری تک ہوں گے مطلب نوے دن کا تو وہ کانسیپٹ گیا نا جو انہوں نے ایک دن پہلے کام اور پھر نوے دن کا اور ویسے بھی گزرہ کہہ چکے ہیں پی ڈی ایم کے کہ اگر ایک سو پیس دن ہو گئے تو کیا ہو گیا آپ کو لگتا ہے ان کو سوٹ کرتا ہے یہ الیکشنز کا ڈیلے ہونا ویسے تو سیاسی جماعتوں کو سوٹ نہیں کرنا چاہیے اگر میں اینکر ہوں تو بھئی میرا کام ہے کہ میں یہاں پر آکے شو ہوسٹ کروں یہ میرا کام ہے اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے اینکر کہلانا کا حق نہیں ہے سیاستدانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشنز لڑیں اپنے حلقے میں جائیں اگر وہ اس سے بھاگتے ہیں تو پھر ان کو سیاستدان کہلانے کا حق نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم یہ دیگر سیاسی جماعتوں کو سوٹ کر رہا ہے یہ کہ الیکشنز ڈیلے ہو جو اس وقت تک ہو چکا ہے ملک میں تو وہ ہی بات ہے کہ ویسے تو باتیں کافی در سردہ چل رہی ہوتی ہیں آپ جب تک رسک زیرو نہیں ہوگا نوازشنز پر نہیں آئی رہے تو آپ مجھے بتائیے یہ آپ بتائیں رسک زیرو کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیں ابھی کتنا رسک ہے کتنا پرسنٹ میں مجھنا چاہیوں نا کہ زیرو رسک کیا ہوتا ہے اچھا چاست میں کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یعنی کہ آپ کا کوئی مخالف بھی نہ ہو سب کچھ لے جائیں پوری جو رایا ہے راجہ اور پرجہ جو پرجہ ہے وہ جھنڈل لے کے کھڑی بھی ہو تو یہ کونسی چاست ہیں اور باقی رسک کی بات تو میں روڈ کرس کرتی ہوں تب بھی مجھے رسک رہے گا کہ کوئی گاڑی کو جھل کرتی تو بچپن سے بڑھا ہے نو رسک نو گین تو پھر یہ والا کیا مہم یہ ایک عجب معاملہ ہے زیرو رسک کو ہم اسلام آباد بھی آتے ہیں تو وہ فلائٹ ہمارے لیے ایک رسک ہی ہوتی ہیں رسک کے بغیر تو زندگی نہیں ہے تو یہ رسک کے بغیر کون سی سیاست ہوگا اچھا مجھے یہ بتایا نا میں پھر یہ عادل بھائی کو بھی شاملے گفتو کروں گا یہ رسک کہاں سے ہو سکتا ہے عدالتی معاملات سے ہو سکتا ہے دیگر معاملات سے ہو سکتا ہے سیاسی معاملات سے ہو سکتا ہے یہ رسک کہاں پر ہے جو ابھی تک زیرو نہیں ہو پا رہا عدالتی معاملات سے کیونکہ وہ دیکھئے نا پھر ہم ملک کے وسیط اور مفادنے کٹھے بھی ہو جاتے ہیں پھر جو ہم چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس بنائیں گے جو ایک پارٹی کو توڑ رہے ہیں جو ظاہر ان کے پریشر گروپ ہیں ان کے بندوں کو بھی تو کوئی ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن اصل مسئلہ عدالتی اس کا ہے کہ دیکھیں آپ حالانکہ یہ سب تو انتظار کر رہے تھے جیسٹس صاحب کا جیسے کہ میں نے بولا دنیا کس کا انتظار کر رہی ہو اور وہ کس کا انتظار کر رہی ہو بول ویسے آپ نے دیا ہے آپ اس کی بات کہاں سے کیا گرین سیگنل ملتا ہے مجھے چملتی آگی تو پھر یہ کیا بات ہوئی سب کچھ حق میں ہوگا لیکن اب ایک نئی ڈیٹ آگئی نا اب تو یہ ستمبر کے کہہ رہے ہیں کہ میڈ میں آ جائیں گے غالباً ہم یہ پڑھ رہا تھا اور یہ ہر مہینے دو مہینے بعد ایک نئی ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائنل ڈیٹ ہوگی اب جی مجھے تو آپ ابھی بھی میں پروگرام میں تھی تو انہوں نے کافی سارے بیانات چلائیں جس میں ڈیٹس بتائی گئیں گے لیکن میرا خیال میں جو وہ ایک ڈیٹ ایک بندے نے کہی تھی لنڈن میں کہ وہ تیٹس دسمبر کو آئیں گے تو میرا شہر میں وہ تیٹس دسمبر ہوگی پھر تو وہ آنی نہیں ہے پھر تو آپ بھی ہی ہیں میں بھی ہی ہیں پھر وہ ڈیٹ کیسے آئے گی اچھا چلے ایک سوال پھر یہ بھی بنتا ہے نا کہ چلیں یہ جو نام خیر اب یہ بات گزر چکی ہے لیکن میں پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں انوار علاق کاکڑ صاحب کا نام آیا اب یہ نام بھی کہاں سے آیا اور پھر آیا تو سیم پیچ پر آ گیا کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا یہ سابق اپوزیشن لیڈر صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نام میں نے پوٹ اپ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نام انہوں نہیں نے پوٹ اپ کیا ہوگا آپ لوگوں سے کوئی ڈسکیشن وغیرہ ہوئی میں یہ تو پوچھنوں آپ لوگوں سے پوچھا تھا انہوں نے نہیں پوچھا میں کہتے ہیں نا گونگلوں پر سمٹی جھانے پوچھ لیتے تو وہ صحیح تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ تھی ہیں ڈاکٹر فیمیدہ چلے بتا دیتے پوچھتے نہیں تو کم سے کم بتا تو دیتے ہاں جی کم سے کم ہم نے یہی بولا کہ آپ ہمیں کیا بتا ہم بھی سیم پیچ پر آ جاتے ہیں اتنا اچھا نام تھا چودہ جماعتوں کو اعتراض نہیں تھا تو پھر مجھے بتائیں ہم کون ہوتے اعتراض کرتے ہیں آپ کو اعتراض ہوتا اگر یہ نام آپ سے ڈسکس ہوتا تو بتا ہے نا بتا ہے آپ کو اعتراض ہوتا تو اسی وقت سے شاید آپ سے نام اوچھا گیا ہو اہا دیکھیں تو میں کیوں کہ چلے دکھاوے کے لیے ایک جمہوری عمل کو آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر لیتے تو ٹائم بھی اتنا ہے اس دکھاوے کے لیے بھی آپ اجازت دیں تو میں آدل بھائی سے سوال کر لیتا ہوں آدل بھائی بتائیے کہ یہ ایک غیر متوقع نام تھا کسی کو نہیں پتا ہم ٹرانسپیشنز کر رہا ہے پروگرام